اور پاکستانیوں کی چھاتی پہ ان کے سینے پہ سامپ لوٹ رہے ہیں دوستوں آپ یقین کریں کہ صبح سے ایک پٹیکلر خبر فالو کر کر کہ میرا دماغ گھوم گیا ننیدر موڈی کی آپ بات کر دیئے ہیں ننیدر موڈی جس کنٹری میں جاتا ہے لوگ اس کو لیے کلین بچھا رہتے ہیں آخر ہم ایسا اپنے آپ اپنی زلط اور رسوائی کا سمان پوری دنیا میں کیوں پیدا کر رہے ہیں ایک مسلم ملک کے اندر ایک مندر کیا کہیں گے دراصل آبودھاوی کے بعد مسلم دیش بہرین میں ہندو مندر بننے جا رہا ہے بہرین کے کراؤن پرنس سلمان بن حمد ال خلیفہ نے سوامی نرائن ہندو مندر بننے کے لیے زمین الاؤٹ کر دی ہے ساپ ایسے لوٹ رہے ہیں کہ مو سے جھاگ نکل رہا ہے کہہ رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم ملک میں مسلم ملک کے اندر مندر بنانے کی پرمیشن دے دی یہ تو اسلام کے خلاف ہے ہر ایک کو ذائٹ ہے کہ وہ اپنے ساپ سے اپنے درم کے لحاظ سے اپنے مذہب کے لحاظ سے وہ عبادت کر سکتا ہے بی جے پی اچھا کہیں یا برا کہیں is an anti-dynastic move is an anti-dynastic political move ہے اور ہندوستان کی جو یوت ان کے ساتھ کھڑی ہے اس لیے کھڑی ہے کہ وہ کانگرس کو ایک imperial ریلک سمجھتے ہیں جو بندہ غیر مسلم کی تعریف کرتا ہے یا ان کی help کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو پست کر رہا ہے تم نے ساری زندگی تباہ کر دی تم نے کیا کیا ہے ہم کر رہے یہ کر رہے وہ کر رہے کوئی دوسرے لوگوں کو پرارٹی دیں گے یا ان کے لیے پیسہ خرچ کریں گے تو اس میں ہماری انسیٹ ہے یہ لوگ یہ پاکستانی مسلمان جن کو اپنے دادا کا نام نہیں پتا آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو UAE کے اندر تو مندیر بن کر تیار ہو گیا ہے اور اس کی پران پرتیسٹہ بھی ہو گئی ہے لیکن اب ایک اور خبر آ رہی ہے کہ بہرین نے بھی جو ہے نا جو سوامی ناراین مندیر بنانے کو لے کر جو ہے نا جمین allocate کر دی ہے یعنی کی جمین دے دی ہے اور اب بہرین کے اندر بھی آنے والے سمجھ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بھو یہ مندیر وہاں پر بن کر تیار ہوگا اور یہ خبر جب پاکستان میں پہنچی تو پاکستانیوں کا دبیہ بورا حال ہونا ہی تھا تو ویڈیو آپ پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور پاکستانیوں کی چھاتی پہ ان کے سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں دوستو سانپ ایسے لوٹ رہے ہیں کہ موسیٰ جھاگ نکل رہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم ملک میں مسلم ملک کے اندر مندر بنانے کی پرمیشن دے دی یہ تو اسلام کے خلاف ہے یہ لوگ یہ پاکستانی مسلمان جن کو اپنے دادا کا نام نہیں پتا ایم شور اٹس راملال بٹ ان کو اپنے دادا کا نام نہیں پتا یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مندر پھر وہ اینکر کیا پوچھتی ہے جب پاکستانی یوٹیوبر اپنی آرڈین سے پوچھتے ہیں یا پھر کسی کا انٹرویو لیتے ہیں لاہور کی سڑکوں میں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہے آخر ایسا کیوں ہے کہ بھارت میں ہندو زیادہ ہیں لیکن وہاں پہ مسجد ہے یورپ میں کرشن زیادہ ہیں لیکن وہاں پہ مسجد ہے ہر جگہ دنیا میں اور لوگ ہیں جیسے کہ فر ایکزامپل تھائیلنڈ میں تھائیلنڈ میں بودھز زیادہ ہیں لیکن تھائیلنڈ میں بھی مسجد ہے تو یہ سب جب چیزیں ہو سکتی ہیں تو یو ای میں مندر کیوں نہیں بن سکتا تو ان کا صرف ایک سوال ہے کہ بھائی وہ مسلمانوں کی زمین ہے وہاں پہ مندر نہیں بن سکتا یہ مائنڈ سیٹ ہے تو جب پاکستانی یوٹیوبرز آپ لوگ آپس میں بات کرتے ہو آپ انہی لاہوریوں سے یا انہی لوگوں سے پاکستان میں یہ پوچھتے ہو کہ بھائی ہمارے ملک کی ترقی کیوں نہیں پھر آپ بھارت کے ساتھ کمپیر کرتے ہو اس کی اصلی وجہ یہی ہے بات ایڈوکیشن کی نہیں ہے آپ لوگ ڈھنکے انسانی نہیں بن پائے آپ میں انسانیت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ انسانوں کے ساتھ کیسے چل سکتے ہو آپ انسانوں کے ساتھ چلنے کے لئے سب سے پہلے انسان ہونا چاہیے نا اکل شعور علم یہ تو بعد میں آتا پہلے انسان تو بنو تم لوگوں کے من میں اتنا زہر ہے اور اچھی بات ہے زہر ہونا چاہیے لیکن کس نے منع کر رہا ہے کہ دماغ نہ ہو دماغ بھی تو رکھو یار میں کون سا دودھ اور شہد کی ندیاں بھاتا ہوں پاکستان کی اور روز میں بھی تو کرٹسائز کرتا ہوں میں دبا کے کرٹسائز کرتا ہوں لیکن it should be with a sense of intelligence ٹھیک ہے چی anyway تو یہ تو ایک چیز ہو گئی اب کیا ہوا کہ یہ بھارت کے soft power کا دوستوں بہت بڑا جس کو کہہ سکتے ہیں مارکہ مار دیا بھارت میں soft power کا اب لوگ وہ جو ہے نا اس میں مسلمان بھی آ رہے ہیں اس میں مسلمان آ رہے ہیں دیکھنے کے لئے صحیح بات ہے پوجہ تو اس کے اندر ہندو ہی کرے گا لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ مسلمان نہیں آ سکتے مسلمان آ رہے ہیں عرب آ رہے ہیں عرب دیکھ رہے ہیں بڑی سندر جگہ یہ کیا ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تو ہمارا کبھی یہ ایم نہیں ہوتا ہندو ہوں کا کہ ہم کسی کو convert کر لیں we are not interested اور میں ایسا ہندو تو چاہتا بھی نہیں ٹھیک ہے نا میں نہیں چاہتا کوئی convert ہو یا تم اپنی جگہ ہے ہم اپنی جگہ ہے لیکن سناتن کے بارے میں بتانا آوشک ہے لوگوں کو سناتن کے بارے میں سب کو سمجھانا آوشک ہے کیونکہ ان کو بھی پتا لگے کتنی خوبصورت کتنی سندر ایک فلوسفی ہے یہ سوامی نارائن مندر پی ایم موڈی کو ان کی inauguration کے لئے ممگوایا بھی گیا دو دن کا دورہ بھی ہے سر یہ کیا چیز ہے ایک مسلم کنٹری کے اندر ایک مندر اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ کا opinion ہے اس کے بارے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی عرب کنٹری ہیں مسلم کنٹری ہم ان کو اپنا سار کا تاج سمجھتے ہیں یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تو فنانشری طور پر مضبوط ہیں ہمارے لوگ وہاں پر جوب کرنے کے لئے جاتے ہیں اور ان کو ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ وہ کفار کو ترجید دیں اور مسلمانوں کو چھوڑ کے چونکہ ہمیں اسلامی ریاستوں میں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں کے لئے کوئی فسائلٹی کریں لیکن جو انہوں نے مندر کیا ہے انہوں نے تو انٹرنیشنل لیول پر اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لئے کیا ہے لیکن یہ ہمارے مذہب کے لئے اور ہمارے مسلمانوں کے لئے یہ ایک بہت خوفزدہ بات ہے کہ جب ہم مسلم ہو کر بجائے مسلم کمیونٹی کو ترجیح دینے کی بجائے ہم ہندووں کو یا دوسرے لوگوں کو پرارٹی دیں گے یا ان کے لئے پیسہ خرچ کریں گے تو اس میں ہماری انسیٹ ہے سر بہتر ایکڑ کا یہ مندر بنایا گیا ہے بہت ہی وسیب مندر ہے وہاں پر اور اس کے علاوہ اس مندر کی کنسٹرکشن بھی مسلمانوں نے کی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ ہماری سیم سیم تباہی کا باعث ہے کہ ہمارا کام ہے اپنی مسجدوں کو تمہیر کرنا ہمارے مذہب کو فروغ دینا بلکہ ہندووں کو یہ سمجھانا کہ ہمارا مذہب سچا ہے اگر ہم ان کے لئے کام کریں گے یا ان کے لئے جو ہے وہ سہولیات یسر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اپنے مذہب پر قائم نہیں ہے یہ اس بات کی نشاندی کرتا ہے کہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو اگر کوئی ریکویسٹ کرے بھی وہاں مندر بنانے کے لئے تو اسے کہنا چاہیے کہ یہ تو مسلم کنٹری ہے ہم مسلمان تو اس کو فالو نہیں کرتے کیونکہ ہمارا مذہب سچا ہے اور جو بندہ غیر مسلم کی تعریف کرتا ہے یا ان کی ہیلپ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو پست کر رہے ہیں اسلام کو نیچے کر رہے ہیں تو یہ سیم سیم تباہی کا سباب ہے دیکھیں رہا اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہاں پاکستان کے اندر مندر ہیں چرچ ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے کیا کہنا کیا چاہیں گے الیبریٹ کیجئے گا پلیز ہماری آڈینس کے لیے کہ اصل میں کیا ابود ابھی کی طرح سے جو سٹیپ لیا گیا ان کے پریزیڈنٹ کی طرح سے جو گلے لگا کے جو ہے استقبال کیا گیا ہے پی اے مہودی کا کیا یہ سب ہونا چاہیے تھا یہ کس طرح سے دیکھتا ہے یہ اس طرح سے ہے کہ اصل میں ان لوگوں کو کیا ان کو لیبر پاور چاہیے جو ہمارے عرب کنٹری ہیں ان کو لیبر پاور چاہیے لیبر چونکہ انڈیا کی عبادی ہم سے پاکستان سے زیادہ ہے وہ ان کو ہر اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے لیبر لے سکتے ہیں وہ مسلم کنٹریز کو ترجیح نہیں دیتے غیر مسلم کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں میں سعودیہ میں بھی رہا ہوں میں نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ موڈی کا استقبال ہوتے ہوئے اور ان کو سارا وہ کرتے ہوئے پروٹوکول وہ لوگ صرف اپنے مقصد کی خاطر اپنے مطلب کی خاطر کرتے ہیں مذہب کو ایک سیٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ بزنس کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ ایسے کریں گے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ محبت کریں گے ہمیں لیبر پروائیڈ کریں گے اور تجارت کے لحاظ سے وہ اس کو یعنی کہ مذہبی طور پہ نہیں کاروباری طور پہ اس چیز کو یوز کریں لیکن پھر بھی یہ ہمارے لیے نقصانتے ہیں ابود ابھی میں ایک مندر بنایا گیا ہے ایک مسلم ملک کے اندر ایک مندر کیا کہیں گے وہ غلط ہے غلط ہے وہ غلط ہے کیوں سر کیا غلط ہے اس میں یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک ہے ہمارے کھانے کعبے میں بوٹ توڑ دیا گیا تھے ٹھیک ہے اگر آپ ہم کھوڑ انہی راستے پہ پھر چال پڑے وہ تو غلط ہو گیا تو آئے ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جھرور پھسند آئی ہوگی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانیوں کا ریاکشن دیکھ آئی ہیں سنی ہیں ان کی باتیں وہی کسے پیٹے جواب ہیں کہ وہ تو ایک اسلامی کلٹری ہے اور اسلامی کلٹری کے اندر کیسے مندر بننے کی اجازت دی جا سکتی ہیں اور نہیں دینی چاہیے یہ ہے پھلانا دن کا بہت ساری باتیں کی جیسا کہ ویڈیو کی شروعات میں بھی آپ نے سنا ہے میجر گھورو بادی سن نے بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جتنے لوگ ہیں نا ایجوگیشن سے تو وہ دور ہیں ایجوگیٹڈ تو وہ نہیں ہیں لیکن وہ ایک انسان بھی نہیں بن پا رہے ہیں ابھی تک تو پہلے تو پاکستانیوں کو انسان بننے کی جورت ہے ان کو یہ سمجھنے کی جورت ہے کہ دھرتی پر سبھی کو رہنے کا عدھکار ہیں اور سبھی سمان ہے یہاں پر لیکن پاکستانیوں کا وہی حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو افزل سمجھتے ہیں لیکن دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب پوری دنیا میں جو اسلامی کنٹری نہیں ہے وہاں پر بھی تو مجدیں بن رہی ہیں تو اس کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک اسلامی کنٹری ہے اسلامی لینڈ ہے تو وہاں پر تو مندر بننے کی اجازت کبھی نہیں ہونی چاہیے باقی آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاوار